عرب دنیا کی تاریخ جب جو لکھی جائے گی تو صدام حسین کا شمار ہمیشہ صفحہ اول کے مضبوط ترین افراد میں کیا جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صدام حسین کے حالات زندگی شاندہ لائف سٹائل عروج سے لے کر زوال تک کی کہانی اور آخر میں ہونے والی دردناک موت تک کا سفر آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ صدام حسین کی فوجی وردی کو عراق میں کیا مقام حاصل تھا اور صدام حسین کی موت کے بعد اس فوجی وردی کا کیا انجام ہوا یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ناقابل یقین رازوں سے پردہ اٹھائیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین صدام حسین 28 اپریل 1937 کو بغداد کے شہر تقریب کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے بچپن میں ہی والد کی وفات ہونے کے بعد صدام حسین کی والدہ صدام کو چھوڑ کر کہیں اور چلی گئی اور پھر دوسری شادی کر لی ستیلا باب صدام کے ساتھ اچھا برطاؤ نہ کرتا صدام کی زندگی عجیرن تھی بارہ سال کی عمر میں صدام حسین اپنا گھر چھوڑ کر تقریب میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے جو کہ ایک مدرستہ میں پڑھایا کرتے تھے لڑکپن میں صدام حسین حکومت مقالف مظاہروں میں سرگرم رہے مگر عراقیوں کی طرح یہ برطانوی نوع آبادیاتی حکومت اور امیر جاگیرداروں کے خلاف تھے انیس سو اٹھاون کے انقلاب میں عراق میں برطانیہ کی حامی بادشاہت کے خاتمے اور کنگ فیصل کی موت کے بعد پور تشدد بہرانی دور کا آغاز ہوا لیکن صدام حسین کے لیے ساٹھ کی دہائی بہت اہم ثابت ہوئی عراقی سیاسی پارٹی کے رکن کی حیثیت سے صدام حسین پارٹی کے سینئر رہنمار ان کے چچا کے قریبی رشتہ دار احمو حسن کے قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے صدام حسین نہ کوئی افسر تھے اور نہ ہی کسی فوج کا حصہ مگر مورخین کے مطابق صدام حسین احمو حسن الباکر کے بہت مفید کام سر انجام دیا کرتے تھے انیس سو اٹھاٹھ میں احمو حسن کی پارٹی اقتدار میں آگئی اور احمو حسن الباکر ملک کے نئے صدر بن گئے صدام حسین اس دور میں احمو حسن الباکر کے دست راس بن کر حکومت کے اہم اور خفیہ کام خود سر انجام دینے لگے جن میں مخالفین کو راستے سے ہٹانا بھی شامل تھا کچھ قتل کر دیئے گے کچھ جلا وطن اور کچھ کو چھپ کروا دیا گیا صدام حسین نے بغاوت کی کئی سازشوں کو بے نکاب کیا اور کنسل کا اجلاس طلب کر کے باغیوں کو گرفتار بھی کروایا صدر احمو حسن الباکر نے اراکی تیل کی سنت حکومتی کنٹرول میں لے لی اور ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز شروع ہوا سڑکیں اور سکول بنے دہاتوں میں بگری پہنچائے گی لیکن صدام حسین کے سیاسی ازائن کھل کر سامنے آنے لگے اور آخر کار 1989 میں صدام حسین نے اپنے محسن احمو حسن الباکر سے زبردستی اسیفہ لے لیا اور ان کی جگہ خود اراک کے صدر بن گئے اس جگہ سے صدام حسین کا عروض شروع ہوا جو کہ چوبیس سال پر مشتمل تھا ناظر اراک کے چھ بڑے عہدے تھے صدر وزیراعظم افواگ کا سپریم کمانڈر وزیراعظم افواگ چیئرمین انقلابی کمانڈ کونسل اور پارٹی کا سیکٹری جنرل یہ تمام مہدے صدام حسین کے پاس تھے صدام حسین کی خوشلیواسی اور شہانہ لائف سٹائل کا چرچہ پوری دنیا میں مشہور تھا ان کے کپڑے لندن کے مشہور ٹیلر سلائی کیا کرتے تھے صدام حسین کے وارڈ روب میں تین سو قیمتی سوٹ اور پچیس سو کے قریب جوتے ہوا کرتے تھے صدام حسین کے تقریباً 48 محلات تھے جن کی دیواریں سنگے مرمر کی تھیں باثروم کی ٹوٹیوں اور دروازوں کے ہینڈل پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا صدام حسین عراق کے طاقتور ترین آدمی تھے جو وردی کو اپنی اصل طاقت سمجھتے تھے جس کے بارے میں صدام کا یہ کہنا تھا کہ اگر صدر انتظامی اور سیاسی طاقت کو وردی کی طاقت حاصل ہو جائے تو وہ نقابل تسکیر اقتدار بن جاتی ہے صدام حسین وردی کا قرآن عرض پر اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت سمجھتے تھے صدام کی وردی اتنی طاقتور تھی کہ انہوں نے آئین تک بدل کر رکھ دیا تھا ایک ہی وقت میں دو افواج یعنی ملکی افواج جس کی تعداد پانچ لاکھ تھی اور اپنی ذاتی فوج کا سربرا ایک ہی وقت میں پولیس سے لے کر عدلیہ تک کو کنٹرول کرنے والا یا فیلڈ مارشل صدام حسین تھا ناظرین صدام حسین نے عراق میں اپنے اتنے زیادہ مجسمیں لگائے کہ بغداد کا ہر بچہ آنگ کھولنے کے بعد صدام حسین کا وردی پہنا ہوا باروب چہرہ دیکھتا تھا صدام حسین کی فوجی وردی میزائل پروف گاڑی میں سفر کرتی تھی جس کو دھونے سے پہلے دوبی اور اسطری کرنے والا بھی اس وردی کو سیلیوٹ کیا کرتا تھا صدر صدام حسین کا حکم تھا کہ کرنل سے کم رینگ کا بندہ وردی کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا اور اس تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے صدام حسین نے دوبیوں اور اسطری کرنے والے ملازموں کو کرنل کا عہدہ دے رکھا تھا وردی کی طاقت اور تیل کی دولت کے نشے میں چور صدام حسین کے سیاسی عزائم عراق احدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے صدام حسین خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں خود کو سلطان صلاح الدین آیوبی جیسا سپہ سالار سمجھتا تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین آیوبی بھی تقریب میں پیدا ہوئی تھے صدر صدام حسین کے جارہانہ عزائم کی پہلی مثال 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب عراق کی فوج نے ہمسایہ ملک ایران پر جنگ مسلط کر دی جو کہ صدر صدام حسین کو بہت مہنگی پڑی آٹھ سال تک چلنے والی اس جنگ میں دس لاکھ افراد جانسے گئے علاوہ ازی اس جنگ سے عراق کے قومی خزانہ پر بہت بوجھ پڑا اب صدام حسین کا اگلے حدف کوئیت تھا صدام حسین نے کوئیت پر عراقی تیل چوری کرنے کا الزام لگایا اور مطلوبہ معافظہ نہ دینے پر عراقی فوجیں کوئیت پر چڑھ دوڑی صدام کو یہ فوجی کاروائی بھی بہت مہنگی پڑی صدام حسین کو امید تھی کہ بڑی طاقتیں گنہوں نے ایران کے خلاف جنگ میں ان کا ساتھ دیا تھا ہتھیار اور وسائل بھی فراہم کیے تھے اب یہ طاقتیں کھل کر حمایت نہ بھی کریں کم سے کم مخالفت نہیں کریں گی لیکن حالات بدل چکے تھے یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر سب سے زیادہ ضروری تھی یہی وجہ تھی کہ امریکی قیادت اور برطانیہ نے عراق پر جنگ مسلط کر ڈالی گیرہ ستمبر کے واقعہ کے بعد امریکہ لگہ دار اس بات پر بزید رہا کہ عراق کے پاس وافر مقدار میں ہتھیاروں کے زخائر ہیں اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگایا اس لیے عراق پر امریکہ نے فروری 2003 میں حملہ کر دیا مگر ناظرین عراق پر امریکہ کے حملہ سے لے کر قبضہ ہو جانے تک آج تک کوئی بھی الزام ثابت نہ ہو سکا جس کو مضبوط بنیاد بنا کر امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا اپریل میں سکوتے بغداد کے بعد صدر صدام حسین رپوش ہو گئے اس قبضہ کے بعد 22 جولائی 2003 کو معذول صدر کے دونوں بیٹوں عدی بن صدام حسین اسے بن صدام حسین اور بیسویں صدی کے بہادو ترین بچے صدام حسین کے پوتے مصطفی صدام حسین کو عراق کے شہر مسلم میں حملہ کر کے قتل کر ڈالا 14 دسمبر 2003 ہفتہ کی شب مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے عراق کے شہر تقریب کے قریب سے ایک کاروائی کے دوران انتہائی مفلسی کی حالت میں صدر صدام حسین کو گرفتار کر لیا گیا اور امریکہ کی نگرانے میں مقدمہ چلا کر 3 نومبر کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت کی سزا سنا دی گئی اور سزائے موت پر عمل درامت تک صدام حسین کو نظر بند کر دیا گیا شہانہ لائف سائل گزارنے والے صدام حسین دوران قید باثروم خود دھوتے تھے ان کو دو کپڑوں کے جوڑے اور ایک جوتہ پلاسٹیکہ دیا گیا ناظرین وہ صدام حسین جس کے سگار ہوانہ سے آیا کرتے تھے جس کے مشروبات فرانس کی کمپنیاں بناتی تھی جس کے کپڑوں جوتوں اور خوشبوں کی حفاظت کے لیے پورا دستہ ہوا کرتا تھا اسی صدام حسین کے بارے میں 14 دسمبر 2005 کو اخبار میں یہ خبر شفی کہ صدام حسین کو دو برسوں میں جوتوں کا صرف ایک جوڑا دیا گیا تھا صدام حسین نے پیشی کے دوران یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو نئے جوتے فراہم کیے جائے صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے تین وکیلوں کو قتل کر دیا گیا جس کے بعد صدام کے موکلین نے عدالتی کروائی کا وائی کارٹ کیا اور صدام حسین نے بھوک ہڑتال کر دی عدالتی کروائی کے اختتام سے پہلے صدام حسین نے عدالت کو لکھے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ ان کا مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلایا جا رہا ہے صدام حسین کے خلاف عدالتی کروائی بغداد میں خصوصی تربیونل کے تحت سخت حفاظتی انتظامات کے تحت چلائی گئی پانچ ججوں پر مشتمل ایک پینل عدالتی کروائی کا جائزہ لیتا رہا بہت سے بین الاقوامی مقدمات کی طرح صدام حسین پر مقدمہ ان کے اپنے لوگوں ہی کے ذریعے چلایا گیا صدام حسین نے پانسی کی سزا سننے کے بعد فائرنگ سکوارڈ کے ذریعے موت کی درخواست کی تھی مگر صدام حسین کی سزا موت کے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے تیس دسمبر دوزار چھ با مطابق دس زلحج چونہ سو ستائیس ہجری عیدالعضہ کے دن صدر صدام حسین کو پانسی دے دی گئی صدام حسین کی پانسی کے تمام دورانیا کو انٹرنیٹ اور ٹیلی ویجن پر براہ راست پوری دنیا میں نشر کیا گیا صدام حسین کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے کہ تختہ الڈ دیا گیا عالمی مبسرین نے صدام حسین کے حوصلہ کی تعریف کی پانسی کے وقت پاس موجود امریکی فوجی بھی آپ دیدہ نظر آئے ناظرین سکوتے بغداد کے بعد امریکی فوجی کا سپاہی ائرپورٹ پر تلاشی لے رہا تھا کہ اس کو ایک شوپنگ بیک ملا جس میں صدام حسین کی فوجی وردی تھی جس پر تمام فوجی اعزازات لگے ہوئے تھے دوزار تین میں ہی اس وردی کو نیلام گھر کے حوالے کر دیا گیا اس نیلام گھر نے یہ وردی دوزار پانچ میں نیلامی کے لیے پیش کی نیلام گھر والوں کا خیال تھا کہ یہ وردی لاکھوں ڈالر میں فروخت ہو گی مگر یہ بولی پانچ ہزار ڈالر سے شروع ہو کر دوزار چھے میں سولہ ہزار ڈالر پر روک گئی بولی پڑھانے کی تمام تر کوششیں ناکام ثابت ہوں اور آخر کار صدام حسین کی یہ فوجی وردی سولہ ہزار ڈالر میں فروخت کر دی گئی ناظرین بادشاہت صرف اللہ تعالی کی ذات کی ہے حکومت صرف خدا تعالی کی ذات کی اور ہر عروج کو ایک نہ ایک دن زوال ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورڈ سیپ اور دیکھر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں